ناظرین آج کی دن کی دو بڑی ڈیویلپنٹ ہمارے سامنے ہیں ایک تو سپریم کورڈ آف پاکستان کا اونربل سپریم کورڈ آف پاکستان کی بڑی ڈیٹیل جیجمنٹ آئی ہے کاسم سوری جو اس وقت اپنی سپیکر تھے ان کے حوالے سے ان کے فیصلے کے حوالے سے جہاں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور یہ جو سو پیچ سے زیادہ کیا ڈیسیشن ہے ظاہر ہے میں اس کو لائن بائی لائن نہیں پڑھ سکا اور میں نے ابھی تک اس کو کانسٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا اس لئے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے اوپر فارمر پرائم میلسٹر عمران خان صاحب نے ڈیرہا خازی خان میں جو دو ڈھائی گھنٹے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا وہاں پہ اسے اس فیصلے کے چند نوقات کو خاص کر کے ایک نکتے کو فارمر پرائم میلسٹر عمران خان صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان سے کچھ سوالات بھی ریز کیے فارمر پرائم میلسٹر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورڈ کا نے یہ لکھا ہے کہ جو سائفر آیا تھا ڈانل لوگ کا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اندر سیکیٹری کا اس کی چونکہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اس کے بارے میں حتنی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا یعنی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے میں نے اسے ایس پرائم میلسٹر کیبنٹ کے پاس بھیجا ڈسکیشن کے لیے میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی سپیکر آف پاکستان نے اسے چیف چسٹس پاکستان کے پاس بھیجا ریفر کیا سیل بن کر کے پھر اسے پریزنٹ پاکستان نے بھی بھیجا پھر ہم نے اس کے اوپر ایک کمیشن بھی بنایا ہماری حکومت ختم ہو گئی کمیشن اس کے بعد ڈسونکشنل ہو گیا اس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی انہوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا کہ اگر اس تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو چکی اس کے محرکات کو نہیں سمجھا گیا تو ظاہر ہے اس کا قصور اور ذمہ داری ہماری نہیں بنتی انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا سپرین کورڈ پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک سوال کا تیعین کر لیتے کہ ڈانل لو کا جو ڈسپیچ اور سائفر تھا وہ ایمبیسٹر تو میرے ماتحد کام کرتا تھا فورن آفس میرے ماتحد کام کرتا تھا تو پھر امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکن حکومت یہ کس سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو اگر نہ ہٹایا گیا اگر یہ نہ ہٹی تو پھر کونسیکوینسز ہوں گے اور اگر ہٹ گئی تو پھر پاکستان کے ساتھ معاملات نارمل ہو جائیں گے یہ کس سے وہ سوال اٹھایا گیا کس کو یہ کہا گیا تھا یہ ان کا question directly تھا to honorable chief justice of پاکستان یہ تو اس کا میں نے آپ کو مختصرن بتایا یہ وہ decision ہے جس کے بعد حکمران جماعت اس وقت شاہباز شریف صاحب کی حکومت اس کے اوپر ایک بہت بڑا بیانیاں shape کر رہی ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ پنجاب کے زمنی انتخابات جو ہیں وہ سترہ جولائی کو بیس کونسیکوینسز میں ہونے ہیں یہ وہ انتخابات ہیں جس کے بارے میں تمامی لوگ متفق ہیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی سیاست جو ہے کے کئی برس کی وہ ان انتخابات کے نتائج کے result کے طور پر influence ہوگی ایک direction جو ہے وہ پاکستانی politics لے گی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس سے صرف تین سار دن پہلے آنا جو ہے وہ بھی بڑا مانا خیز ہے اس حوالے سے خود فرمر پرائمیرس عمران خان کا بھی ٹکڑا میرے پاس ہے عاظم نظیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹکڑا میرے پاس ہے جو law minister ہیں فیڈل ان کا کیا کیانا ہے عاظم نظیر تارڑ صاحب پہلے کو سن لیتے ہیں جب آئین شکنی ہو آئین سے روگردانی ہو اور اس طرح grave nature کی ہو تو پھر article 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے قاسم سوری صاحب نے جو ruling دی وہ غیر آئینی غیر شفاف بد نیتی پہ مبنی اور غیر قانونی تھی وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس بد نیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی وہ بھی آئین سے روگردانی تھی اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان دیا اور فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا بیرونی سازش کا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا عاظر نزید طارد صاحب پاکستان کے لاؤ منسٹر ہیں فیڈل گارمنٹ کے لاؤ منسٹر ہیں ان کے ساتھ جب وہ بول رہے تھے تو کمرزمان کائرہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رانوما ہے ایڈوائزر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے فیکشول اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہو گئی میں نہیں لگتا میٹیریل پلیس پہ نہیں ہے تو جب ہم نے میٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کوئی نہیں تیار ہو کہ اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے نا گی یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکے ہیں جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا بہت سخت سوالات ریز کیے فواد چادی صاحب وہوں نے اتنی سخت باتیں کرتے نہیں ہیں بہت سخت انہوں نے سوالات یہاں پہ ریز کی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ کبرزبان کائرہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی پاکستان تحریکین صاحب کے سینئر رنمہ جناب علی حیدر زیدی صاحب جو پریزنٹ ہیں تحریکین صاحب صاحب کے بو بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے نوٹڈ الیکشن ایکسپرٹ اور کومنٹیٹر پاکستان کے صحافی مشہور حبی بکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے کویکلی میں انور منصور خان صاحب بات کروں جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے پاکستان کے ایکس آئی کورٹ سندھ کے جج رہ چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں اٹین جنرل پاکستان رہ چکے ہیں انور منصور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام انور منصور خان صاحب سبھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں علی حیدر زیدی سن رہے ہیں کمرزمان کائرہ سن رہے ہیں حبی بکرم سن رہے ہیں ہزاروں لوگ بھی آپ کو اس وقت سن رہے ہیں یہ جو سپریم کورٹ پاکستان کا پہلا جو decision اس stage پہ آیا ہے election سے صرف تین دن پہلے جو پنجاب میں ہونے ہیں اس کی کیا significance مہد یہ جو detailed judgment آیا ہے اور اس detailed judgment کے اندر بہت ساری باتیں لکھتی گئی ہیں جو کہ indirectly directly PTI کو effect کر رہی ہیں تو naturally اس کا effect eventually election کے اوپر بھی پڑے گا تو یہ اس stage کے اوپر لا کر اور جب ساتھ دن رہ گئے ہیں election پہ تو اس کا جو آیا ہے I think this is not a very good case مظہر بہرال اب ایک تو یہ significance ہے اچھا اب یہ جو article 6 کی بات تو پریزنہ RFLB کو resign کر دینا چاہیے جو PMLN کی طرف سے کہا جا رہا ہے رانہ سناولا کہہ رہے ہیں article 6 کی بات ہو رہی ہے parliament کو reference بھیجا جائے گا definitely حکومت نے mind بننا لیا ہے اس پہ آپ کا کیا comment دیکھنے لیا ہے دیکھیں رہا ہے اور منورٹی جو ریزنز ہیں وہ الگ اگر کسی نے نوٹ لکھا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا نمبر وان نمبر ٹو اس کے اندر بڑا کروشل اسپیکٹ یہ ہے کہ article 6 جو کہتا ہے وہ سبورجن سبورجن کہتا ہے سبورجن میں کے معنی یہ ہے کہ کسی نے ضائع کیا کسی نے تباہ کیا مگر اگر انٹرپریٹیشن فرق ہے اگر انٹرپریٹ کوئی کر رہا ہے اور وہ اس پہ ایکشن لیتا ہے that does not amount to سبورجن of the کانسیٹیشن سبورجن کا جو آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے that is a totally different thing اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ ایسے موقع کو پڑھ میں آپ اگزامپل دیتا ہوں بہت ساری اگزامپل ہیں ابھی ریسنٹلی گزار کا جنجمنٹ آیا جس میں انہوں نے بلڈنگ سوڑی گئی ہے انہوں نے ایک کسی کا فنڈیمنٹل رائٹ جو ہے ووٹ کیا ہے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ون ایٹی خور کے اندر ہے اگر کچھ وائیلیشن آف دی فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور پویسچن آف پبلک ایمپورٹنس ہے تو وہ اس طورت میں سپریم پورٹ دیتی ہے جب وائیلیٹ کیا ہے کانسٹیوشن کو فنڈیمنٹل رائٹ توڑا اس کا مطلب سپورجن میں نہیں آئے گا اگر کسی نے کو یا انٹرپیٹ کر کے غلط کیا ہے وہ سپورجن میں نہیں آئے گا تو میں ابھی تارارفاد کو سن رہا تھا آئیم امیز کہ تارارفاد کس ختم کی یہ بات کر سکتے ہیں کہ سپوز تو بی لائیر لائیر اگر کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈن سٹیپ ڈاؤن کر جائیں رانہ سانال اس کی کوئی اس میں سے ایسی چیز بنتی ہے کہ پریزیڈن کو سٹیپ ڈاؤن کر بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب پاکستان کے فارمر اٹرنی جنرل پاکستان کے اپجیٹ رہ چکے ہیں سندھ ہمیں اپنا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین موتور ترین سیاست دنوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی بھی آپ ممبر ہیں یہ جو رانہ سانال صاحب نے کہا ہے کہ پریزیڈن کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے ہم اس پر آرٹیکل سکس کے مقبضے بلکل جی خان صاحب نے نہیں سنایا سار میں نے بریف کیا میں نے خان صاحب نہیں سنایا میں نے فواد چودری کا سنایا میں نے صرف ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے جلسے کے اندر آج کہ سپریم کورٹ یہ دیکھ لیتی یہ دیکھ لیتی یہ دیکھ لیتی گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے اپنے دور میں انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی تھی وہ میٹنگ جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے اور اس میٹنگ میں جو علامیہ آیا تھا اس میں نیشنل سیکیورٹی کے علامیہ میں جو آئیس پیار نے جاری کیا تھا اس پہ واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ اس میں کوئی سازش کا انصر نہیں ہے جو پاکستان کے بارے میں مداخلت کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل پرداشت نہیں اور اس پہ ہم نے ان کو سینچور یا جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا سفارتی وہ کر میٹنگ ہوئی پھر اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا دوسرا خان صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کا خط لکھا گیا کہ کمیشن بنایا جائے آج طریقہ صاحب میں اس کی وضاعت کیا ہے کہ ہم نے دو سینئر جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کو گزارش کی کہ آپ اس کمیشن کو ہیڈ کیجئے انہوں نے کمیشن نہیں ہیڈ کرنا چاہا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو بھی فائنڈنگ دے گئے اگر خان صاحب کے خلاف ہوئی تو وہ نہیں مانے گی اور ہماری بلٹی تظلیل ہوگی لیکن سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا وزارت قانون نے خان صاحب کے دور میں اور وہ خط ابھی سپریم کورٹ یہ بھی تھی کہ شاید آج ایک جج صاحب ریٹائر ہو رہے تھے کل ان کا آخری دن تھا اور جو فائنل ججمنٹس ہوتی ہے اور جو فائنل آرڈر دیے جاتے ہیں وہ آخری دنوں میں ساری ججمنٹس لکھ کے سائن کرتے ہیں شاید کل ایک سینئر جج صاحب ریٹائر ہوئے ان کے میری رائے ہے میں اپنی رائے میں آزاد ہوں آپ اپنی رائے رکھی کوئی اعتراض نہیں یہی کہہ رہے اور کچھ نہیں کہہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایسے ہی کہا آپ اس کے مان نے یہی کار نکال دے اور آپ کیا رہے اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ این کی سورش ہوئی ہے ایک ہے کہ میں نے انٹرپرٹیشن کی میں کچھ اقدام کر لی روز عدالتیں فیصلے کرتی ہیں ماضی میں فیصلے کیا گئے آئین کو سیبوٹاج کیا گیا اس کو خر پارلیمانوں سے انڈوس کرا لیا گیا لیکن بہت سارے فیصلوں کے اندر کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے سورشن کا زفر جب آیا ہے تو کیوں آیا ہے اس لئے آیا ہے میری تانیس میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں جو کہہ اور مجھے بہت اترام ہے صاحب اکیٹانی جنرل صاحب کا منصور سا بڑے عالی آدمی ہے لیکن وہ کیونکہ ایک جماعت سے منسلک ہے لہذا ان کی رائے بھی باعث جائے اس کے بارے میں بھر نیوٹرل رائے نہیں ہو سکتی جو لامنسٹر نے کہا ان کے بارے میں ان کی رائے لیکن جو گزارش ہے عدالت کہہ رہی ہے کیا ہوا اس سے پہلے جب اعتماد کی تحریک آتے ہیں خان صاحب کیا کرتے ہیں خان صاحب کے بعد سوال ادھر ہی رہ گیا کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں آرٹیکل چھے کے ریفرنس کو آنے لگا ہوں تھوڑا سا صبر آپ نے اتنا لمبا پہلے سوال کھڑا کیا نا اس کو مجھے ریپلائے تو کرنے دے نا تو گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کا رویہ خان صاحب کے بعد وزیراعظم کا حکومت کا رویہ جو انہوں نے بیانات دیے جو سپیکر صاحب کر رویہ جب سپیکر صاحب آکے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو مجھے پھر دادہ صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سٹھ کے آئے تھا اور کس دباؤ میں دیا تھا تیسری مزارش یہ ہے کہ اس کے بعد جو سپیکر صاحب آئے سپیکر نے کیا کیا انٹینشنلی انٹینشنلی انہوں نے لامنسٹر کو کہا لامنسٹر نے ایک سوال ریز کیا کوئی سوال وہاں ریز نہیں ہونا تھا رولز لاؤ نہیں کر رہے اس کو اور وہ سوال ریز کرایا گیا اور دوسری طرف کا جواب سنے بغیر میں بریک سے پہلے علی زیدی صاحب کو بھی جواب مجھے نہیں ملا کہ آرٹیکل سکس کو سپورٹ کرتے ہیں پیبل پارٹی کی نہیں کرتی جمعہ لگا اوکی میں دیتا ہوں سو ان کے سارے عمل کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اسی وقت یہ ججمنٹ آتی اگلے تین منٹ میں اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھویں منٹ میں صدر صاحب اس کو انڈورس کر دیتے ہیں اس کو انہوں نے ایک سازش قرار دیا کہ وہ امریکہ والی سازش تو رہ گی اس میں تو تھا کچھ نہیں لیکن یہ ایک دیدہ دانستہ سازش تھی اور آئین سے انحراف تھا اور جان بوج کے تھا اسی کو سب ورشن کہتے ہیں اور یہ میری جماعت کا ایشو ہم کبھی اس آرٹیکل سکس کے یا اس طرح مقدمات کے حق میں نہیں رہے میں نے آج بھی کہا یہ فیصلہ تو کابینہ کرے گی لیکن اس ہی پرس کانفرنس میں جس کا آپ جکر کر رہے ہیں میں نے پھر کہ خان صاحب سیاست کے اندر ٹولرنس بھی چیز ہوتی ہے آپ اگر کانڈلی مجھے اجازت دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں کائرہ صاحب آپ پورے پروگرم میں میرے ساتھ ہیں مجھے کانڈلی اجازت دیجئے کہ میں علی زیادی صاحب پی ٹی آئی موقع لے سکوں پریزیڈنٹ ہے پی ٹی سندھ کے فرم افردی منسٹر فرم ایلی بیرونی مداخلت یعنی کہ فورن انٹرفیرنس جو لفظ وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل بلکل بلیٹنٹ انٹرفیرنس میری آواز آ رہی ہے آپ جی بلکل بلیٹنٹ انٹرفیرنس آپ نے کہا جی جی وہ لکھا اس کے بعد جب ان کی حکومت آگئی دی لکھا آیا اس کے بعد جب ان کی حکومت آگئی انہوں نے بھی اس کو اون کر لیا بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا اور وہ ایک ڈیمارش اشو کیا اس وقت کی جو چارج ری ایفیر سی یو ایس کی یہاں پہ تو وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا لفظ تھا تو ڈیمارش انٹرفیرنس تو بلیٹنٹ انٹرفیرنس کو اردو میں کہتے ہیں مداخلت اگر کسی کو یہ انٹرفیرنس اور مداخلت کا کوئی تیسرا لفظ ہے تو مجھے بتانے یہ بڑا کلیر ہے دوسری چیز پرائیم منسٹر صاحب جو بیٹھے میں ہیں شباز شریف فلور آف دہ ہاؤز انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں دھمکی بھی تھی کلیرلی انہوں نے کہا دھمکی بھی تھی اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے لیکن سادش نہیں تھی بھائیہ سادش کرنے والے تو آپ ہیں سادش تو اندر سے ہوتی ہے سادش تو کی آپ نے دھمکی انہوں نے دی مداخلت انہوں نے کی اور ان کو کنسپیریٹرز صحیحے تھے جو ہمیشہ اندر سے ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ تھے تو اس میں پرابلم کیا ہے اور میرا سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا ہے میں یہ پوچھتا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ دو ججز کی سینئر ججز تھے ان میں سے کسی ایک نے سائیفر کھول کے پڑا یا انویسٹیکشن کی یا فیصلہ سنا دیا بگوز میرا نہیں خیال کہ وہ کہ رہے ہیں سائیفر نہیں سائیفر جو سپریم کورٹ میں پڑھا مجھے بریک لینی دیجئے میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں میں حبی بکرم صاحب کے پاس لیکن حبی سیکنڈ اس نے ریپورٹ کرنا ہے اور وہ آپ کی حکومت کو ریپورٹ کرتی ہے لیکن اس کو سازش نہیں کہا جا سکتا اور اگر یہاں والوں نے کی تھی تو بیرونی سازش کہاں سے آگئی یہ جو بیرونی سازش کا الامیہ تھا وہ آج گفن ہوا ہے حضی کرم کر ٹھیک چلے بہت اچھا حدیب اکرم صاحب آپ کی پاکستان کے الیکٹورل ڈائنینکس پہ بڑی گہری نظر ہے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آج مطبع آگیا ڈیٹیل جنجمن ہمارے سامنے اور جس میں سے جو بھی بحث ہو رہی ہے اور جو سترہ کو آپ سے بھی بہت سے بات ہوتی محید پیرزاز صاحب یہ ضرور فرق پڑتا اگر ہم اس سے پہلے کچھ واقعات ہو چکے ہوتے اب اگر آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے واقعات یہ ہوئے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کو ہٹایا اور پی ڈی ایم کی جو یہ کوشش ہے اس کو خالصتاً سیاسی بھی نہیں سمجھا جا رہا لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالصتاً سیاسی نہیں اس کے اندر کچھ دوسری قوتوں کا بھی عمل دخل ہے اس کے بعد جب عمران خان اقتدار سے باہر آئے اور پھر پنجاب کا معاملہ آگے بڑھا تو پنجاب کے اندر بھی یہ ہوا کہ پنجاب کی جو پانچ نشستیں مخصوص نشستیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا اس کے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیی تھا اصولی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی دیوی فیرستیں تھیں دوزار اٹھارہ میں ان کے مطابق اگلے بندے وہاں پر رومنیٹ کر دیے جاتے لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا الیکشن کمیشن نے بالکل غیر منطقی طور پر اس کو جوڑ دیا کہ جناب چونکہ سترہ جولائی کو الیکشن ہونا ہے ہم اس کے بعد اس کی دیکھیں گے کہ کس کے حصے میں کتنی نشستیں آتی ہیں تو یہاں سے ایک سگنل جانا شروع ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ واقعہ ہو جانا یہ پچھلے واقعات جن کی توجی میں ارز کر رہا ہوں کہ خاص انداز میں کی جاتی ہے اسی طرح اس واقعے کی توجی بھی یا اس فیصلے کی توجی بھی اگر اسی انداز میں کی جائے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا لیکن بہرحال جس طرح پچھلے واقعات عوامی سطح پر کو بہت زیادہ اثر نہیں ڈال پا رہے اسی طرح یہ واقعہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ عوامی موڈ کے اندر کسی بڑی دنیادی یا جوہری تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے اچھا میں نے ساتھ رہی ہے میں واپس آ رہا ہوں کمر زمان کارہ صاحب کی در کارہ صاحب یہ جو آرٹیکل سکس ہے یہ انیس سو تہتر پس پارٹی کے انہوں نے ڈالا اور یہ کلیرلی یہ تھا کہ جو فوجی جرنیل کالا آزما ہے جو مارشلہ لگاتے ہیں جو سیویلین کانسٹیوشن کو ڈسرپٹ کرتے ہیں ان کے خلاف اس نے استعمال ہونا تھا اب علمیہ یہ ہے کہ کسی فوجی آمر کے خلاف اگر اس کو انوک کرنے کی کوشش کی گئی تو سپریم کورٹ جیسے کہ زفر علی شاہ صاحب کا کیس ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اتنی مورل کرج نہیں کر سکی کوئی اور ہی حل انہوں نے اس وقت اس کا نکال لیا جس کی وجہ سے ہونررمیل سپریم کورٹ پاکستان کے بارے میں جو کچھ دنیا کے لیگل ایکسپورٹس اور جوریسپورٹنس میں لکھا ہے وہاں کہیں ہمارے اداروں کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکا اس کو بڑے کانٹروورشل طریقے سے دیکھا گیا کہ جو ڈسیشن کرنے تھے وہ کر نہیں سکتے اب اس کو اگر سیولین سپیکر پریزیڈنٹ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف استعمال کرے اور وہی پاکستان پیپلز پارٹی جس کی کلیر انٹینشن ہی یہ تھی کہ آپ نے ملٹری انٹیونشن کا راستہ روکنا ہے ملٹری انٹیونشن تو دور گئی کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کا راستہ اس کو ایک پاپلر سیولین جو پشلی اسیمبلیے بھی چل رہی ہے جس کا آپ خود حصہ ہیں اس میں ایک پارٹی جس کے پاس ایک سو پچپین ایک سو چھپن سیٹیں تھیں اس کے خلاف آپ آرٹیکل سکس انوک کریں تو کیا لگے گا سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگیسی میں دیکھر دارت صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کاش آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ اسی سپرین کورٹ نے بہرحال جنرل مشرف کے خلاف مقدمات ارج کرانے کا حکم بھی دیا تھا یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ الگ بات ہے کہ وہ منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا لیکن ایک فیصلہ ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک قصہ ہے دوسری قضارش یہ ہے کہ ابھی ابھی بکران صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح ان کی سپیشل نشستوں کا پنجاب میں جو کچھ ہوا اگر کسی کو شاکت تو کھل کے نام لینا چاہیے نا کون سے دارے کا جب ہم نے شاکتہ ہم تو کھل کا نام لیتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پانچ سیٹوں کے اوپر فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ جب بیس میمبر ان کے ٹوٹل نمبر میں جو جنرل سیٹس تھی اس میں کم ہو گئے تو پی ٹی آئی کا نمیریکل نمبر جس کی بنیاد پہ ان سیٹوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ کم ہو گیا اب اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے جو ایڈ ڈا گراؤنڈ آج ہے سیٹیں آج خالی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان سیٹوں کے باوجود ان کے پاس وہ اکثریت ہے جس کی بنیاد پہ ان کو وہ پانچ سیٹیں ملتی یا نہیں یہ ایک بنیاد اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب بیس سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کسرت کے کتابق یا نمیریکل نمبر دیکھا جائے گا کہ ڈوین میں کس کو کیا ملنا اس پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا مان لیا گیا لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کو مردے دام آپ کا حق آپ ضرور ٹھہرا ہے اور کہیں کہ وہ پارٹی ہیں اسی طرح آج جس طرح فواد چوہی صاحب نے کہا ہے انہوں نے تو عدالت کو رسے بھی گنوا دیا کہا کہ کم پڑ جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا دیا سپریم کورٹ کو کہ ہم آپ کی اس ججمنٹ کو جو کچھ کہا بڑے تلخ الفاظ میں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پارلیمان کے ذریعے ختم کرائیں گے اور پھر آرٹیکل سکسٹی نائن کی کہ اوپر عمل نہ کرنے کی زیادہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے تو بڑا عدالت جانے وہ جانے تگڑے آئے لیکن سوال یہ ہے میری جماعت لیکن قیرہ صاحب پاکسین پیپلز پارٹی بھی تو صرفقار علی بھٹو کو فانسی دینے کے فیصلی کی تائی دینہ کرتی ہے اس کے خلاف ہیں آپ لو آپ نے سٹینڈ لیا اس پر ریفرنٹ بھی بھیجنے کی کوشش کی اسی پیارو اسی پیارو بزارش یہ ہے کہ جو کوئی بھی آئین پاکستان کو سبورٹ کرتا ہے اور بلیٹنٹلی کرتا ہے میری جماعت کا فیصلہ کیا ہوگا میں خود آج میں نے اس پروگرام کے اسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے میں نے یہ بات کہیں ہے میری ذاتی رائے بھی یہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ہر آنے والے دن میں اتنے اس کے ناز نکھنے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو روم دیتا ہے وہ میڈیا کا گلہ دبا لیتا ہے وہ مخالف جماعتوں کو غیر ملکی دشمن ڈکلیئر کر دیتا ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھیلتا ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے کہتا چلا جاتا ہے اس کو بھی کہیں تو رکنا ہے میں نے تو یہی کہا کہہ علی زیدی صاحب علی جادی نراض ہو جائیں گے کاعرہ ساحب علی زیدی نراض ہو جائیں گے علی زیدی صاحب یہ رسپانس تو دس کے کہیں تو رکنا ہے عمران خان صاحب کی غلط باتوں کو عمران خان صاحب کی باتیں ان کو غلط لگ رہی ہیں مگر میرا دنیا دی سوال ابھی تک وہیں ہیں نہ آپ نے انویسٹیگیشن نہ آپ نے انویسٹیگیشن کی باڈی بنائی سن لے نا آپ کی بات پوری سنی نہ کوئی انویسٹیگیشن کی باڈی بنائی نہ آپ نے انویسٹیگیشن کی باڈی بنائی نہ آپ نے سائیفر دیکھا تو پھر کمر زبان کہہ رہا کہ گفتگور علی زیدی کی گفتگور کر کے آپ نے فیصلہ دے دیا مجھے تو کوئی فیصلے کی بنیاد تو سمجھا دیں علی زیدی صاحب سائفر کوڈڈ ہوتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کے ایکسپارٹ ہوتے ہیں اس کی لینگویج کو اور یہ آپ کے پاس تھے آپ نے عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ آپ کے وقل آنے آپ کے اٹرنی جنرل نے لڑا وہاں عدالت نے ان سے کہا لیکن آپ نے ان کو وہ سارا میسج نہیں دیا جو سازش کے ڈانڈے آپ ملاتے تھے اس کو پر عدالت مطمئن نہیں ہوئی انہوں نے کہا جو ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس سے تو کچھ نہیں ملتا لیکن ایک چیک ایک منٹ ایک منٹ اٹرنی جنرل کے پاس بھی سر میری بات میری بات اٹرنی جنرل کے پاس آپ کے پاس آپ آج فیڈل منسٹر ہیں میں ایلیکٹڈ فیڈل منسٹر تھا میرے پاس ہم نے بھی وہ سائفر کی بریف پڑھی ہے وہ سائفر کا ڈی کوڈڈ ڈی کوڈڈ سائفر نہیں پڑھا وہ ڈی کوڈڈ سائفر ایک سیلڈ انویلپ میں سیلڈ انویلپ میں آنیربل چیف جسٹس او سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہے اگر وہ کھول کے پڑھ لیں بند کمرے میں اور ججز کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد وہ لکھیں کہ جی اس پہ فیصل پھر سمجھ میں بھی آتی ہے وہ کھول ہی نہیں رہے سیل انویلپ اور وہ کہنے تھی ہمیں شواہد نہیں ملے اور انویسٹیگیشن ٹیم میں نہیں بنائی تو پھر شواہد کون ڈونڈ رہا تھا بھئیہ ملہا پھر تو میری اور آپ کی گفتگو دیکھ کے ٹی وی پر فیصلہ ہو گیا یا کچھ پیدا دے گی حبی بکرم صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے حبی بکرم صاحب بڑی زیادتی ہو رہی ہے مجھے کائنڈی وہ سیاست میں علج گئے ہم ذرا ایک انڈیپینڈنٹ ایلمیسٹ کی اپینی لے لیں حبی بکرم صاحب آپ مجھے ایک عجیب و غریب علمیہ یہ فیس ہو رہا ہے مجھے میرے دل بیٹھ رہا ہے کہ جو آرٹیکل چھے جو ہے اس کو زلفگار علی بھٹو نے فوجی جرنیلوں کا راستہ روکنے کے لیے لگایا تھا آئی میں آج اس کا استعمال پاکستان کے پریسیڈنٹ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کرنے کی ایک حکومت بات کر رہی ہے اس پہ ہم روئیں اس پہ حسین دمیز بک لکھیں پاکستان پہ بنانا ریپبلک کی ڈیفینیشن رکھیں کیا کریں حبی بکرم صاحب ہم اس کو پلیز بی کیئر فل پلیز بی کیئر فل تو حقائق ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ چھپے الفاظ ہوں میں پاتے میں نے آپ سے سوال پوچھا وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی جماعت بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے بقاعدہ عدالتوں میں جا کے مقدمے لڑے ہیں ہم نے کسی سازشوں کے عصے نہیں بنے ہم سو پلیز ڈوڑے مجھے صاحب آپ کا عمران خان صاحب کے لیے محبت اور ان کے لیے جو آپ کا تکلیف ہے وہ سمجھ آتی ہے مجھے آنے چاہیے اور آپ کا حق ہے آپ رکھیے لیکن میری جماعت کو انوارڈ نہ کیجئے اس طرح اگر آپ نے اعتراض کر ہاں جب فیصلہ کرے گی کابینا میری جماعت اس کے اندر شامل ہوئی تو میں کھول کے بات کروں گا حبیب اکرم صاحب یور کومنٹ سر دیکھئے جہاں تک مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کا ماضی سامنے رکھ کے فیصلہ کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کی الیمنیشن کی قائل نہیں ہے پاکستان میں یہ کائرہ صاحب کے موں کی بات نہیں ہے یا کسی اور یا پیپلز پارٹی کو خوش کرنا مطلوب نہیں ہے یہ تاریخی ہتائق ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی مخالف ترین جماعتوں کو برداشت بھی کیا ہے اور کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی بالخصوص اگر پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بڑی تلخ ہے لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہاتھ بھی ملائے ہیں لیکن اور اگر اب جب کابینہ کا اجلاس ہوگا تو میرے کسی وائلڈ ایمیجینیشن میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکل سکس کی کارروائی کا کوئی بھی ہمایت کسی بھی قسم کی ہمایت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے گی یہ تو ہے میرا بلیف جو میں ایک ریکارڈ کے بنوات پر کہہ رہا ہوں لیکن ایک دوسری طرف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پولٹیکل مجبوری اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے ایک اتحاد کے ساتھ چلنا ہے اتحاد کو لے کے آگے بڑھنا ہے بلکہ اگر یہ میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے دراصل اس کو کارواؤٹ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اگرچہ اس میں جو لیڈنگ پوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم نون کی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کی روح روا ہے اب اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی اگر تو کیا مسلم نون ایک الیمنیشن آف اپلٹیکل پارٹی تھو ایک ڈاؤٹ فل پروسس کے کہ آرٹیکل سکس لگا کے کسی شخصیت پر یا کسی اس کے ساتھیوں پر اور پلٹیکل لوگوں کے اوپر لگا کے اگر آپ نے الیمنیٹ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی بھی اس وقت دورہے پہ آ جائے گی کہ کیا وہ ایسا کرے یا نہ کرے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کائرہ صاحب شاید وہ بالکل کلئے ان کا اپنی ذمہ دار عودے پر فائز ہے ان کا اپنا پلٹیکل کیریئر ہے ان کا ماضی بھی ہے اور ان کا مستقبل بھی ہے لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی کوشش کا حصہ بنتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں بھی جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ کائرہ صاحب کا جو اتنا شاندار ماضی ہے ایک منجب سیاستدان کی حیثیت سے ایک پرو ڈیموکرسی پولیڈیشن کی حیثیت سے اس کے حوالے سے میں بات کروں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس سے انٹینس ڈسکشن کلیو کرتے ہیں آفٹر دی بریک مجھے چلنا چاہیے سیدھا علی حیدر زیدی صاحب کی طرف علی حیدر زیدی صاحب آپ نے بڑی پیشن سے سنا کامرزمار قائل صاحب کو بھی سنا آپ نے حبیب اکرم صاحب کو بھی سنا آپ کا اس وقت آرگرمنٹ کیا دیکھیں مہین بھائی وہ میں تو بڑا کلیر ہوں مجھے یاد ہے جب یہ بھیجا گیا تھا اور ہماری ڈیمانڈ کیا تھی خان صاحب نے کوئی ڈکٹیٹر بن کے ڈیمانڈ کی تھی اور نے کہا تھا الیکشنز کی طرف جاؤ اور سپریم کورٹ نے کومنٹ کیا تھا کہ پولٹیکل پارٹی سو الیکشنزیں شائع ہو بھی نہیں کرتی باقی کیوں کر رہی ہیں یہ شائع ہو بھی فرم الیکشنز جو آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں میں اس پر کومنٹ کیا کروں کیونکہ جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے انہوں نے نہ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی جو کہ درخواست کی گئی تھی صدر مملکت کی طرف سے نہ انہوں نے سائفر کھول کے پڑھا جو کہ ڈی کوڈیٹ ان کے پاس پڑھاوا ہے سیل انبلپ میں اور انہوں نے فیصلہ لکھ دیا مجھے تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ on what grounds did they reach this conclusion کوئی grounds ہوں گے نا میں فیصلے پہ کومنٹ کرنے سے پہلے اس فیصلے تک پہنچنے کے grounds دیکھ رہا ہوں جب آپ نے evidence کو دیکھا ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے موجود پھر جب ہمارے وکیل نے سائفر کی طرف لارے کی بات کیا آپ اس کی طرف گئے ہی نہیں اور آپ نے فیصلہ سنا دیا تو پھر آپ کا judgment آپ نے جو لکھا میں اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں مجھے تو میری تو اپیل ہی ہوگی میں بات بھی کروں گا کہ اس فیصلے کے اوپر اپیل کی جائے کہ سر آپ پڑے تو صحیح ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں یعنی کہ کائرہ صاحب accept کر رہے تھے کہ جی وہ مداخلت کی بات ہوئی interference کی جی جس پہ آپ نے ڈیمار شچو کیا وہ word ہے blatant interference اور یہ وہاں تک پہنچے کیسے تھے ایک پوری کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ کے فیصلے کے منٹس بھی پڑھ لیں نکال کے وہ وزیر ہیں کیابنٹ سیکیٹری کو بلائیں بولیں وزیر منٹس پڑھ لیں کابینہ نے پاکستان کی فیصلہ کیا اس کے بعد نیشن سیکیورٹی الیکشن سوری کمیٹی نے بیٹھ کے اس میں میٹنگ کی منٹس کیے اس کے بعد حکومت ان کی آگئی انہوں نے ان منٹس کو دمارہ اون کیا پرائیم منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے floor of the house کے جی آہ دمکی بھی تھی بھائی دمکی اور مداقلت تو باہر سے ہوتی ہے سازش تو اندر سے ہوتی ہے بھائیہ ایک انگریزی کا معافرہ ہے the sad thing about betrayal is that it is never from your enemies betrayal is from friends حبیب اکرم صاحب یہ جو الیکشن کے dynamics ہیں پنجاب کے اندر آپ کہتے ہیں وہ بہت بری طرح سے effect نہیں ہوں گے جو اب تک میں نے reporters کے ساتھ بہت سے experts کے ساتھ بات کی اس سے تو یہ پتا چلا کہ کوئی چھے یا ساتھ ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ حمزہ کی strongholds ہیں اور تقریباً تیرہ ہلکے ایسے ہیں جہاں بہت chances ہیں کہ اگر الیکشن میں کوئی بہت بڑے level پہ دھاندلی نہ ہو بہت massive engineering نہ ہو تو وہاں تحریک انصاف کو strength حاصل ہے جس میں لاہور کے تین ہیں اس میں فیصلہ باد ہے اس میں اور بہت سے ہلکیں اس کی تھوڑی سے مجھے strongholds بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے strongholds کہاں کہاں ہیں اور پی ایم ایل 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 کے پی ایم ایل ایل کے تو اپنے لوگ ہے ہی نہیں وہ جو انڈیپینڈن ہیں وہ کہاں پر ہیں جو ان کے supported candidates quickly دیکھئے جہاں تک election کا معاملہ ہے تو اس میں پی ایم ایل 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 ایک جیتے یا دو جیتے دراصل یہ پی ایم ایل این کی فتح ہی کنسیڈر کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیس کی بیس نشستیں پی ایم ایل این نے ہاری ہوئی تھی اور ان بیس میں سے دس نشستیں جو تھی وہ پی ٹی آئی نے جیت رکھی تھی تو لہٰذا پی ایم ایل این کو تو ایک سیٹ مل گئی دو مل گئی آٹھ مل گئی وہ تو اس کی فتح ہی فتح ہے لیکن اسے کم از کم نو سیٹیں چاہیے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس وقت جو سب سے زیادہ آپ یوں کہیے کہ زور آزمائی ہو رہی ہے وہ لہور کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے لہور کے اندر ڈینڈ ڈالا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگرچہ یہاں پہ پھر بھی فاتح جماعت پی ایم ایل این ہی تھی لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ووٹر پیدا کیا تھا اب لہور کو ریکاور کرنے کے لیے دیکھئے کہ دو منسٹرز کو تو لہور کو ریکاور کرنے کے لیے یعنی لہور سے جو پاکستان تحریک انصاف کیا جو ووٹر ہے اس کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کا صفایہ کرنے کے لیے پی ایم ایل این نے اپنے دو حضرہ مہدان میں اتارے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ایک وفاقی وزیر کو اور سبائی وزیر کو کیابنٹ سے ریزائن کروا کے انہیں حلقوں میں بھیجا ہے تاکہ تم آپ لوگ جا کے حلقوں میں کام کریں اور ان مخصوص حلقوں میں جو جہاں پہ خود مثال کے طور پہ آیاز صادق صاحب کا حلقہ جو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اس کے جو انڈر پی پی وان ففٹی ایٹ ہے وہاں پہ کام کریں اسی طرح جو دوسرے علاقے میں خواجہ سلمان رفیق کام کریں تاکہ ان میں تاکہ لہور کو ریکاور کیا جا سکے تو ایک تو یہ ہے اسی طرح فیصلہ باد میں بہت جوڑ توڑ ہو رہی ہے کہ فیصلہ باد بھی وہ علاقہ تھا جہاں پہ کسی زمانے میں پاکستان مسئلہ بھی ان کا توتی بولتا تھا اور وہاں پہ پھر ایک وقت دوزار اٹھارہ میں یہ بھی آیا کہ جو ہمارے غرانہ سناؤلہ صاحب ہیں وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی ہار گئے دوزار اٹھارہ میں تو اب وہاں پر بھی ریکاوری کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح دوسری کوشش جو ہے وہ ایک زمانے میں جو خوشاب تھا وہاں پر بھی بہت پی ایمل این کو ہمیشہ بڑی سپورٹ رہی تھی ایک زمانہ تھا پیپوس پارٹی کا پھر وہ پی ایمل این میں کنورٹ ہو گیا اب جب پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر ووٹ ملے تو اب وہاں پر کوشش کی جاری کیونکہ وہاں پر پی ایمل این جو ہے وہ آپ پہ اب معاف کیجئے کا پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں جھگڑ رہی ہے تو اس جھگڑے میں سے وہاں پہ پی ایمل این سمجھتی ہے کہ وہاں پہ اپنا جو معاملہ ہے اس کو سیدھا کر لیا جائے جو پھر شیخو پورا چونکہ لہور کے بالکل ایڈیسنٹ ہے تو شیخو پورا میں خود ایک وفاقی وزیر بے محکمہ جو ہے ان کے وہ چاہتے وہ ان کا حلقہ ہے جس کے نیچے یہ صوبائی سمبلی کی سیٹ ہے وہاں پر بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی مسلمی قنون ریکور کرے اور شیخو پورا میں وہی تھمپنگ مجورٹی حاصل کرے جو ایک زبانے میں اسے حاصل تھی تو لہٰذا انہوں نے پی ایمل این نے اپنی نو نشستیں پوری کرنی ہے کم از کم تاکہ وہ حکومت کو اپنی موجودہ حکومت کو برقرار رکھ سکے اگر نو میں سے دو کم ہوتی ہے تین کم ہوتی ہے تو حکومت تو خطرے میں پڑے گی لیکن اردہ سیم ٹائم یہ جو تین دو تین چار پانچ چھ سات حتی کے آٹھ سیٹیں بھی یہ پی ایمل این کے لیے تو منافع کی بات ہوگی لیکن اگر پی ایمل این کو صرف نو ہی ملتی ہیں تو بھی کیا حمزہ بلکل خطرے سے باہر ہو جائیں گے اس اسمبلی کے اندر یا پرویز الہی کی جو جوڑ توڑ ہے جو منیپلیٹف سکلز ہیں وہ پھر بھی ان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں دیکھئے پھر خطرہ تو ضرور رہیں گی لیکن بہرحال ایک آپ یوں کہیے ایک ایمیجیٹ جو تھرٹ ہے وہ جو اس وقت لائف سپورٹ پر چل رہے ہیں وہ لائف سپورٹ جو ہے اس سے اتر کے یہ وارڈ میں آ جائے گی حکومت جہاں پہ ایک تھوڑا سا مریض کے بارے میں سٹیبلیٹی کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے اور جہاں تک آپ یہ اگر اس سوال کو اس سے جوڑے کہ کیا ہم اس تحکام کی طرف جا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بیس کی بیس رشستیں اگر پی ایمل این جیت جائے تو بھی ہم اس تحکام حاصل نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو فضاء بن چکی ہے اگر یہ بیس رشستیں بھی جیت لے پی ایمل این تو اس الیکشن پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے دوسری طرف اگر یہ بیس کی بیس رشستیں پاکستان طریقہ انصاف جیت لے اور وہ اپنی صوبے میں حکومت بنا لے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس تحکام کی کیفیت نہیں آئے گی لہٰذا پاکستان کی جو ضرورت ہے اس عدم اس تحکام سے نکلنے کے لیے وہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں جنرل الیکشن کی طرف جائیں علی زہدی صاحب کا لاس کومنٹ لے لیتے ہیں کہ پاکستان بیسکلی طور پر ویسے تو اتنا پڑا لکھا ملک نہیں ہے جب پاکستان جتنا سریلنکا ہے لیکن صورتحال اسی طرف جاری ہے جہاں پر سریلنکا کے عوام نے تمام سیاسی جماعتوں کو ریجیک کر دیا علی یور کوئک کومنٹ دیکھیں میں محید بالکل آپ کو تیس پچاس سیکنڈ میں بتانے لگوں جو حال یہاں ہو رہے ہیں میں ایک دیڑ دن اسلام بات لگا کے ابھی کراچی پہنچوں میں آپ کو یہ کلیرلی بتا رہا ہوں کہ جو حال ہمارے ملک کا ہے جس ڈیریکشن میں ہمارا ملک جا رہا ہے اور مجھے جس چیز کا خطرہ نظر آ رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کے ساروں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے دو کام کر دیں ایک یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پنجاب کی بیس سیٹوں پہ ان کو جو کراچی عدرباد میں ہونے جا رہے ہیں بائی الیکشنز جو یہاں پہ اور جو این ای ٹو فورٹی فائیب کا اس کو خدا کے واسطے یہ صاف اور شفاق الیکشنز کروا دیں اس میں بیمانی مت کریں مجھے بڑا خوف ہے خون خرابے کا جو آپ نے اپر سند میں دیکھا وہ ٹریلر بھی نہیں تھا وہ تو بہت چھوٹی چیز تھی تباہی وہاں بھی ہوئی تھی یہ بہت ڈینجریس ڈیولز کے اوپر ٹیمپریٹس جات چکے ہیں اور دوسرا اس ملک کا سلوشن ایک ہے مہید اور اس وقت کوئی اور سلوشن نہیں ہے فری اینڈ فیر الیکشنز عوامی الیکشنز فری اینڈ فیر عوامی الیکشنز فری اینڈ فیر جرنل الیکشنز نہیں عوامی الیکشنز آپ میری بات سمجھ جائیں عوامی الیکشنز وقت ہمارا ختم ہو گیا ملکہ علی زیدی صاحب کی بات سے تفاقی کرنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ اس قسم کے اب الیکشن نہیں ہے بلکہ فری فیر ٹرانسپائرنٹ الیکشن جس میں دنیا بھر کے جو ابزرورز ہیں یورپین یونین کے امریکہ کے تمام ڈیولپ کنٹریز کے یونائیٹڈ نیشن کے ان کو بھولایا جائے تاکہ اس فری فیر جنرل الیکشن کے بارے میں احتماد ہو پاکستان میں اب کسی پہ کسی کو کوئی احتماد نہیں رہا ہے اور اصل میں پاکستان کے اندر جو پریشر ککر ہے وہ سیر لنکا سے کہیں زیادہ خطرناک ہے بکوز یہاں بادی پڑی لکھی نہیں ہے وہ تقریباً تیرانوے چورانوے فیصد پڑھا لکھا اور سوشو اکنومک ویلفیر والی سٹیٹ ہے پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کا سیر لنکا کے ساتھ کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیفکلٹ سیچویشن آجتنا ہی پھر ملاقات ہوتی تینکیو